موسیقی زلہ پنچائے سرسے سدھال پانڈے میں گرام سوا جڑوارہ میں لگایا جام کل ہوئی تیز بارش اور علاو رشی قارن کسانوں کی ہوئی فصل بربادی سے آگ روشد کسانوں نے چترکوٹ میں جگہ جگہ پر کسانوں نے جام لگا دیا ہے آپ کو بدا نہیں کل آدھا گھنٹے کی ہوئی تیز بارش اور علاو رشی سے کسانوں کی پوری طرح فصل برباد ہو گئی ہے کل کی علاو رشی میں ڈھائی سو گرام سے لے کر پانچ سو گرام تک کے علے گرے تھے جس کی وجہ سے ارہر چنہ گئے ہوں اور مسور کی سبھی فصلیں پوری طرح کھیتوں میں پسر کر برباد ہو گئی ہیں جس سے کسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے علاو رشی کے بعد علیکاریوں کے برباد ہوئی فصل کا گاؤں میں سروے نہ کرنے پہنچنے پر آج آکروشد کسان سڑک پر اتر آئے ہیں اور جگہ جگہ اپنی ماں کو لے کر جام لگا دیا گیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کر اپنی فصل لگائی ہوئی تھی اور اس علاو رشی نے ان کو برباد کر دیا ہے اب ایک بھی دانا ان کے کھیتوں پر نہیں بچا ہے اور اب بھوکو مرنے کی نوبت پر آ گئے ہیں وہ لیکن کوئی بیدکاری ابھی تک جانچ کرنے نہیں آیا ہے جس سے موت تحصیل دورہ لکھت ایک ہفتے کی مولت مانگ کر اور سمجھا بجا کر اچھت معافضت دینے کی بات کہہ کر جام کھلوایا ہے آپ روڈ میں کس لیے لیٹے ہوئے ہیں ایک بولے گا بھائے ایک لوگ بولیں گے کہ یہ اولہ برشتی نہیں یہ آنا برشتی ہے کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے ایک بھی کھپڑا بچا ہوا ہے جو اناج گھر میں رکھا ہوا تھا وہ سارا گیلہ ہو چکا ہے پورا جو آٹا تھا وہ گیلہ ہو چکا کھانا بنانے کے لئے جگہ نہیں تھا مستر بھی نہیں چارپائی ایسا کوئی چیز نہیں کچھے مکان کا جو بھیگا نہ ہو اب انسان کیا کری اس نے ہماری سرکار سے مانگے ہو آکے جانس کرے اور ہمارا جو ہو مدد کرے ہم یہی سرکار سے چاہتے ہیں کس گاؤں سے ہیں کیا نام ہے میرا نام روی سنکتریپاٹھی ہے میں اسی چوروارا گرام سے ہوں آپ دادا چیوں لیٹے ہوئے ہیں زمین میں ہمارے گاؤں بھی کچھ نہیں بچا ایک نہ کپڑا نہ لگتا سب لوگ اپنا اپنا بیلڈنگ بنواہ رہے ہیں ہم لوگ کیا کریں کہاں کونسی بیلڈنگ بنواہ دیں بازار آپ ایک ایک گھر جائیے گا ایک ایک گھر جائیے گا ایک ایک گھر دیں گے سو پرکل پھر لے سو پرکل پھر لے نہ پیس پرکل نہ تیس پرکل سب لوگ اپنا بھی لگا ہوا ہے جام آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں دور دور تک جوروارا میں بھی کسانوں نے لگا دیا ہے جام جو بھی کسانوں کے نسکان ہوئے ہیں اسی کو لے کر یہاں پر لگایا گیا ہے جام آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس پکار سے جام لگا ہوا ہے کسان روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو جلا پنچائز صدس ہے پانچ نمبر کے صدارت پانڈے وہ بھی اس جام کا حصہ ہے اور وہ بھی روڈ پر بیٹھ کے کسانوں کو معاوجہ دلانے کے لیے تحصیل دار سے بات کر رہے ہیں آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں دور دور تک کس پکار سے جام لگا ہوا ہے یہاں پر کئی اولا وشتی سے کئی گاؤں کے فصل پوری طرح سے چوپٹ ہو جانے کو لے کر کسانے کو اندر آگروس ہے جس کو لے کر کسان روڈ پر اتر کر جام لگا کر پردسن کر معاوجہ مانگنے کی کر رہے ہیں اپیل کہ جل سے جل اگر معاوجہ نہیں ملا تو کسان کیا کھائے گا اور کہاں رہے گا جب ہم نے بات کیا تو پتہ چلا کہ کھانے کو اندر نہیں پہننے کو کپڑے نہیں اور سونے کے لیے بستر نہیں سب گیلا ہو چکا ہے اور جو بھی کچھے مکان کے کھپڑیل تھے وہ پھوٹ چکے ہیں چیلی کو چکے ہیں چیلی کو کسانوں کے بارہ ہیں ان کے پورے سال کا پیل امار کریں ایک ایک بسل ایک بسل ہم لوگ بولتے ہیں ایک بسل جن سال جاہی بہتی ہے ہاں چلیلوہ 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 میں جام لگایا گیا ہے ہمارے سال دلہ پنچائے ترتیدار پانڈے ہیں ہم ان سے جانے کے کیوں جو ہم لگایا گیا ہے دیکھے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے جام لگانے کا کیونکہ جنتہ جام لگانے سے ہمیرے سے لوگ پرسان ہوتے ہیں کوئی امبولنس جا رہا ہے کسی کہ کیا میں بچے گا لیکن کل اتنی بڑی بفتہ پڑھی کیوی آبدہ دو سے تین تین کلوں کے پتھر پرسے لوگوں کے گھروں میں پہلے سکھے پتھر پڑھے پھر باریس ہوئی پھر پتھر پڑھے ایسی بڑی بفتہ ساتھ ادادی کے بعد کبھی نے ایک اپنے کو ملی میں کل بجورگوز کے پاس بھی بیٹھا تھا وہ لوگ بھی بتائیں کہ ہم نے ایسی عبدہ دیکھی نہیں جس نے چورووارا کھرہی تندوہ موائی موائی کھرد چکوٹ رادہ چندے بھی گاؤں کے لوگ ہیں سب یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری مانگیں نہیں مانی جائیں گے لیکی طرح سے تب تک ہمیں ہٹیں گے نہیں اور ہماری تین مانگیں تھی پہلی مانگیں تھی جس کے گھر کچھے کے تھے پوری طرح سے چھتکست ہو گئے کیونکہ سو پرسنٹ پسل اور سو پرسنٹ گھر نشت ہو چکے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے جب آپ کیمرہ اپنا گھومائیں گے پین کریں گے کسی کی بھی کچھے مکان میں آپ پائیں گے نہیں لوہے کے پوری طرح سے تین ٹوٹ گئے ہیں پوری طرح سے لوگ رات بھر کسی طرح گجارہ کیے ہیں صبح مارکٹ سے خرید خرید وہ لوگ کھانا کھائے ہیں ابھی تک کئی لوگ گھوکے یہاں بیٹھے دیں ہم سب لوگ یہاں پر گھوک کرتا لگے پہلی مانگیں تھی سب کو سو پرسنٹ ڈھر دیا جائے سو پرسنٹ ہماری فرسنٹ کو مواجہ دیا جائے اور جن لوگوں کے گھوڑ تھے ان گھوڑوں کو ایک سال کی پوری طرح سے بیجلی کپل مافت جیسے ربی آپ نے جب جام ملائکٹ اٹھے کھوڑ تحصیل دار نے ہمیں لکھت اور ویڈیا کے سامنے آپ کے بھی سامنے انہوں نے کہا ہے ایک ہپتے کامل سمجھ دیں گے ہمارے پاس ابھی کوئی پیسہ نہیں ہے ہمیں ایک ہپتے کے اندر دھن اوہیا کرائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں ایک ہپتے کے اندر ساسان پرساسان میں یہ بات کہہ دوں گا آپ کے چینل کے ماتیم سے یہ جنہوں نے ایک ہپتے کے اندر اس پر کوئی ایکسن نہیں لیا تو بہت بڑا اندولن ہوگا اب وہ اندولن ہوگا جو یوگی کو سوچنے کے لیے خطر پردیس کی جو سفتو بڑی پنچات میں مجبور کر دے گا وہ خرطان میں سے دھو گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کے اندر ملتری آیا ہے تو وہ کے آنے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہ انہوں نے ابھی جروارہ کے پہلے دیدیپور میں انہوں نے اس سے پہلے رامنگر میں دیوندھا میں تین جہے کھلوایا ہے اور انہوں نے ہم سے لکھی تاسواسن لیا ہم اور ہم نے انہوں سے لکھی تاسواسن لیا بھی ہے اور دیکھیں ہمارے پاس چنٹہ ہے اور چنٹہ کوئی پیسس نہیں یہاں پھلائی گئی نہ یہاں چنٹہ کوئی اپنے لئے آج تک تنہیں چار سال میں انہوں نے اپنے لئے آواز مانگا فسل کا موازہ مانگا انہوں نے جب فسل لشت ہوئی تب لوگ سڑک پر آئے ہیں اور یہ لڑائی لنبی اور بڑی چلے گی اور سڑک سے سنسط تک یہ لڑائی میں نہیں اور ج Course جس جس اور جس 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 اور جس موسیقی